بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو شران کے متعلق معلومات دیں گے نران، کاغان اور شوگران کا آپ نے پہلے ہی سنو ہوگا آج ایک نیا مقام شران کے متعلق ہم آپ کو معلومات دی ویڈیو پیش کریں گے شران وادی نران، کاغان کا ایک خوبصورت مقام ہے اس طرح کے کئی حسین، دل فریب اور صحت افضا مقام سے برا پڑا ہمارا ملک پیارا پاکستان ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر بہت سارے خوبصورت حسین، دل فریب مناظر اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں شران پاکستان کے صوبہ کے پیکے میں واقعہ ہے شران بالاکوٹ سے چالیس کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے کے پیکے کی حکومت کی جانب سے شران کے سرسبز اور گنے جنگلات میں لکڑی کے پورٹ اور خیمے نصب کیے گئے ہیں جہاں دنیا سے دور چند لمحات گزاریں برپور اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ذکر کریں گے ایڈوینچر سے برپور شران پہنچنے کا راستہ نہ بھولنے والا بائیک ٹریک اور سفر خوبصورت گنے جنگلات کے نظارے اور تیز ہواوں کے جونکے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تاکہ ہم زرادہ سے زیادہ پاکستان کے سیاحتی مقامات آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہیں بالا کوٹ پہنچنے سے ہمیں سب سے پہلے ہم نے ناشتے کے لیے تغودی کی تو ناشتہ صبح صبح دکانیں بند تھیں تو ناشتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے عام کا ملک شیخ تیار کروایا لاہور میں عید الازہا کی چھوٹیوں پر ہم بیٹھے تھے ہلکی ہلکی بوندہ بادی تھی میں اور میرے بائی وقاس تو بیٹھے بیٹھے پلین تیار ہوا کہ ہم کہیں نران کاغان شوگران یا کسی ایسے خوبصورت مقام پر چلتے ہیں ہم نے اپنے دوستہ باب سے جو ہمارے گروپ میں موٹر سائیکل ٹرپ لے کر جاتے ہیں ان سے رابطہ کیا تو ہر کسی کی چھوٹیاں عید کی ختم ہو رہی تھی اور مسروفیات آگے سر پر تھی ہر طرف سے جواب ملنے کے بعد میں اور وقاس بھئی اس پروگرام کے لیے تیاری پکڑی رات نو دس بجے ہمارا پلین بڑا آدھے گھنٹے گھنٹے کے اندر ہم نے تیاری کی اور رات کو تقریباً ساڑھے دس بجے ہم لاہور سے بائک پر بیٹھ کر لاریڈا پہنچے لاریڈا سے گاڑی والے نے جواب دے دیا کہ گاڑیاں ختم ہو چکی ہیں نہیں جائیں گی اس کے بعد ہم نیازیڈا پہنچے نیازیڈا میں منصہرہ کی گاڑی لگی ہوئی تھی جو رات پارہ بجے روانہ ہونی تھی ہم اس گاڑی میں بیٹھ کر دونوں دوست بائک کو بک کروایا اور سب سے پہلے ہم بالا کوٹ پہنچے آپ کو بتاتا چلیں لاہور سے ایک ہی راستہ موٹروے سے اسلام آباد آگے اسلام آباد سے ہزارہ موٹروے سے منصہرہ اور اس وقت جو مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بالا کوٹ میں ایک جوس کی شاپ کے ہیں جہاں پہ رات کا سفر کرنے کے بعد تھکاوٹ بھی تھی یقیناً پھر منصہرہ سے ہم نے بائک پہ سفر کیا بالا کوٹ تک کا پھر تھوڑی سی بوک بھی تھی اور یقیناً رات کا کھا رہا کھایا تھا مجھے تو گوشت کھا کھا کے نمکین سے تھوڑی سی محبت کم ہوئی تھی تو میں میٹھے کا شکین تھا پہلے ہم نے شیک لگوا لیا اس کے بعد وقاس بینے کا بہوک کی طلب ہے تو ان کے لیے بریانی کا ہم نے بندوبست کیا ناشتہ ہلکا پلکا کرنے کے بعد ہم نے بائک پکڑی اور نکلنے کی تیاری کی شران یا شران جنگل وادیے کاغان میں واقع ہیں شوگران کا نام آپ نے سنا ہوگا جب ہم بالا کوٹ سے نکلیں تو سب سے پہلے ایک مقام آتا ہے کیوائی کا کیوائی آبشار کا یہ اس وقت جو آپ کو مجودہ مقام دکھا رہے ہیں یہ شہر بالا کوٹ ہے اور اس کے اوپر یہ پل جو بہت مشہور ایک بریج ہے وہاں سے ہم گزرتے ہوئے آپ کو دریائے کنہار کے مناظر دکھا رہے ہیں شوگران کے سامنے پہاڑوں پر موجود شران کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے جو دوست احباب پہلے شوگران سریپائے یا ان علاقوں میں پہلے گے ہوئے ہیں ان کے علم میں ہوئے کے سامنے شران کے پہاڑ نظر آتے ہیں بالا کوٹ سے جاتے ہی آپ کو راستے میں کیوائی کیوائی کے بعد ملکنڈی یہ جو آپ اس وقت بریج دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک طرف سے چشمہ اور دوسری طرف سے دریا یہ آپ کو ایک پکنک پوائنٹ راستے میں نظر آئے گا جیسے کہ آپ کو پتایا کہ لاہور سے اسلام آباد موٹروے پھر وہاں سے ہزارہ موٹروے سے ہوتے ہوئے منسہرہ اور وہاں سے آگے بالا کوٹ آسانی سے جایا جا سکتا ہے بالا کوٹ سے آگے وادیہ کاغان کا راستہ شروع ہو جاتا ہے بالا کوٹ سے سیدھی سڑک ناران جاتی ہے اور آگے سے یہی سڑک بابو سر ٹاپ چلاس اور گلگت اور ہنزہ اور چینہ برڈر تک بھی یہ سڑک جاتی ہے اسی سڑک کو ہم پکڑتے ہوئے راستے میں پہلے کہوائی آتا ہے جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت حسین آبشار اور تھنڈا پانی بہا کرتی ہے ادھر سے ایک راستہ سیدھا شوگران اور آگے سری اور اس سے آگے پائے تک جاتا ہے اور ادھر سے آگے آپ کو مکڑا کا ویو بھی نظر آتا ہے اور ازاد کشمیر کے پہاڑ اور اسی طرح مکبوزہ کشمیر کے پہاڑوں کا بھی ویو بہ آسانی نظر آتا ہے آپ کیوائی سے آگے چلتے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے راستے میں بازار نظر آئیں گے اس سے آگے پارس آتا ہے جہاں پر آپ کو ایک چیک پوسٹ بھی نظر آئے گی اس پارس بازار میں آپ کو ہر قسم کے کھانے پینے کی اشیاء بہ آسانی مل جائیں گی پارس بازار میں آپ کو بینک ایٹی ایم پٹرول اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں میسر ہوں گی مانشی ٹاپ یا اوپر جانے کے لیے آپ کو پارس بازار سے جو ضروریات زندگی کا سمان ہے کھانے پینے کا وہ آپ یہاں سے ضرور لے جائیں اوپر شہران ٹاپ پر یقیناً ایک بازار تو نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں تو مل جائیں گی لیکن زیادہ ضروری سمان آپ یہاں پارس سے لے سکتے ہیں ہم چونکہ بائیک پہ تھے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا سٹیک کیا چیک پوسٹ پر ہم نے اپنی چیکنگ کروائی اور آگے کا سفر تیہ کرنا شروع کر دیا اس وقت جو ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ پارس بازار کے ہیں پارس بازار کے دائیں سائیڈ پہ وہی شہران اور سریپائے کی پہاڑیاں بلندو بالا آپ کو نظر آ رہی ہیں پارس بازار سے آپ کے اڑٹے ہاتھ ایک خوبصورت پہتا ہوا آوازوں کے ساتھ دریاء دریائے کنہار کہلاتا ہے دریائے کنہار پارس کے بائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے اسی پارس کے دریاء کو ہم نے دوسری جانب کراس کرنا ہے یہ اس وقت پارس سے ہم روڑ کو چھوڑنے کے بعد دوسری طرف ایک روڑ جا رہا ہے وہ روڑ سیدھا جو ہے شہران اور مانشی ٹاپ کی طرف جائے گا یہ آگئی چیک پوسٹ چیک پوسٹ کرانے کراس کرنے کے بعد الٹے ہاتھ جو روڑ ہے یہ جو آپ کو اس وقت روڑ کے مناظر دکھا رہے ہیں یہ شہران ویلی کی طرف جا رہا ہے یہ ایک ایڈوینچر اور جیپ ٹریک ہے اس ٹریک پہ جیپیں ہی چلتی ہیں بائیک کا چلنا بھی مشکل ہے لیکن ہم چونکہ ہمارا بھی دس بارہ سال سے بائیک پہ سفر ہے ان علاقوں کا تو ہم اکثر مقامات پر بائیک لے کر چلے جاتے ہیں اور میوسی سے واپس بھی لوٹتے ہیں یہ بات میں نے اس لئے آپ کو پہلے بتا دی کہ اکثر ہماری بائیکیں اوپر تک نہیں جاتی پھر میوس ہو کر واپس آنا پڑتا ہے ہم چونکہ بائیک پر ہیں تو بائیک کے لیے فسلن بھی ہے ٹریک کو اوپر بجری کی وجہ سے سلیپنگ بھی ہے آپ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہیں تو آپ وہاں سے جیپ کروا سکتے ہیں یہ پارس کا پل ہے لکڑی کا اس کو آپ نے کراس کرنا ہے کراس کرنے کے بعد دوسری سائیڈ پہ آپ کو پارس کے بائیں جانب جو ٹریک ہے وہ اوپر شڑان کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ جب بھی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ آئیں تو کوشش کریں پارس سے جیپ مل جاتی ہے جو آنے جانے کا تقریباً چھے سے سات ہزار روپے کا خرچہ آپ سے لے گی اگر آپ رات ادھر سٹے کرنا چاہتے ہیں شڑان میں تو یہ اس سے بھی زیادہ آپ سے پیسے مانگ سکتی ہے یہ آپ کو روڑ دکھا رہے ہیں یہ شڑان ویلی کی طرف جا رہا ہے اگر آپ زیادہ رات ٹھہرنے کے بعد رات مانشی ٹاپ پہ جاتے ہیں تب بھی آپ کو جیپ کی سہولت وہاں پہ اثر ہوگی اور اوپر گائیڈ کی سہولت پی میں اثر ہوگی پارس کے بائیں جانب ہم جا رہے ہیں اور نیچے تندو تیز بہو کے ساتھ دریائے کنہار بے رہا ہے جس کو کراج کرنے کے لیے لکڑی کا پل ہم نے عبور کیا اور دوسری جانب پہاڑ پر جا رہے ہیں بائیک کا سفر ایڈوینچر بڑا یادگار اور پل کراس کرتے ہی کچھا راستہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ کچھے راستہ بڑا ایک یادگار سفر ہے وادی قغان میں آف دی روڈ سٹیک کرنا ہی ایک ایڈوینچر کہلاتا ہے سڑک کی بلندی سے نزدیک نظر آنے والا یہ دریاء نزدیک نہیں کافی دور دکھائی دیتا ہے ہے تو کافی دور لیکن نزدیک دکھائی دیتا ہے ہم دو لوگ اور ایک بائیک پر تھے پول کے بعد دوبارہ تیک ہی چڑھائی اور اس کے ساتھ دریائے کنہار جو قریب نظر آ رہا تھا اب کافی گہرائی میں ہوتا جا رہا ہے نہ کوئی فرینڈر ہے نہ کوئی اس روڈ کے دائیں بائیں حفاظ دی دروار لیکن یہاں کی جیپ ڈریور کافی ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور ہم بھی الحمدللہ اور یہ وقاس بھئی یہ بھی تقریباً عرصہ دس سال سے بائیک ایکسپورٹ ہیں اکثر بائیک بھی وہی چلاتے ہیں میں تو گبرا جاتا ہوں جب پہلی دفعہ ہم بائیک میں میں نے چلائی تو بالا کوٹ میں ہی گر گیا لیکن الحمدللہ اب ان راستوں کے چیتے تقریباً تیار ہو چکے ہیں مٹی گٹا اور دھول کے وجہ سے میری داڑی کے بال اور بائیک کے کپڑے تقریباً دھول کے وجہ سے خراب ہو چکے تھے چڑھائی والے ٹریک پر ہماری بائیک ہچکولے کھاتی اوپر کو جا رہی تھی دور سے نظر آنے والے سرسبز پہاڑوں کو کاٹ کر یہ راستہ بنایا گیا پہلے شران جنگل جانے کے لیے پیدل کا سفر کرنا پڑتا تھا یعنی ہائیکنگ ٹریکنگ کا واحد راستہ پیدل تھا مگر اب کافی دیر ہو گئی ہے چلتے تلتے دریائے کنہار سے بھی کافی زیادہ بلند ہو گئے ہیں اور راستے بھی خراب شروع ہو گیا ہے بائیک کا چلنا مشکل ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے موبائل کی بیٹری بھی جواب دینا شروع ہو گئی راستے جگہ جگہ عبادی بھی موجود ہے بکروال کے مکان اور راستے میں دکھنے والے آپ کو مختلف چھوٹے چھوٹے مکانات بھی نظر آئیں گے اب ہم اتنا اوپر آ گئے ہیں کہ دریائے کنہار پارس مین پول اور مین بزار چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگ گئے ہیں اور دوسری جانب سامنے آپ کو وقاس بھائی پیدل آتے بھی نظر آ رہے ہیں ایک تو بائیک خراب دوسرا موبائل کی بیٹری اور تیسرا پیدل چل چل کے ہمارے اپنے بھی بس ہونا شروع ہو گئی ہے ٹاپ جانے سے پہلے اسی رہاستے پر اس علاقے کا مشہور ہوتل چنار ریزورٹ کے بھی جگہ جگہ پر بورڈ نظر آتے ہیں گناہ جنگل ابھی شروع ہی ہونے والا تھا کہ ہماری بائیک اس ٹوٹے پھوٹے راستے پر مزید اوپر جانے سے انکار کی ضد کر رہی تھی تھوڑا چلتی اور پھر تھکا دیتی اور پھر ہمیں پیدل چلا دیتی اور قسم بند میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ موبائل کی بیٹری بھی آٹھ فیصد پر آ گئی اور جو ہم ویڈیوز آپ کو بنا کے دے رہے ہیں اور وقاس بھائی بھی اسی بات مسکر آ رہے ہیں کہ اب ہمیں واپس جانا ہے بیٹری بھی لو بائیک بھی جان چھوڑ گئی اور ہم پیدل بھی چلنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا تھا اسی طرح وقاس بھائی نے استعمال پاور بینک استعمال وقاس بھائی نے کر لیا جس ویسے ہماری بیٹری بھی جواب دے گئے اس راستے کی ویڈیو بنانا بھی کافی مشکل کام تھا ایک ہاتھ موبائل دوسرے ہاتھ میں اپنے آپ کو سنبھالنا بمشکل بائیک کو پکڑنا اور دوسری طرف کیمرہ اور اس کی ویڈیو بنانا شرح فالش بھائی ایک کاغان عرابتہ ہوتل اور یہاں تے آپ پوڑ بھی مل سکتے ہیں چھوٹا سا بچہ یہ بلکل کنارے پہ یہ مقامی بچہ تھا بلکل کنارے پہ چل رہا تھا ہم نے جب اس کو روکا تو اس کی والدہ نے اوپر سے آواز دی کہ بیٹا اوپر آ جو لیکن یہ چونکہ ایک مقامی تھا تو اس کو ایک چیز محسوس نہیں یہ نیچے نظر آنے والا یہ پارس اور یہ پارس کا سارا بہتار آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ دائیں بہیں جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ سارا شرحان کا راستہ ہے ہمارے موبائل نے بھی ہماری ساتھ نہ دیا اور بائٹ نے بھی ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم شرحان کے آگے رستے سے ہی شرحان کی طرف جو دوسرگیزنٹے کا رستہ تھا بائٹ پہ ہم نے جو سفر طے کیا یہاں سے ہم نے واپس آنے کا فیصلہ کیا تو دوستو اگر آپ وائس آف ہاردی کو سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کو نہیں آنے والی ویڈیو اور مختلف پاکستان کا خوبصورت مقامات کی ویڈیوز بیش کرتے رہا کریں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے موبائل بائیک اور ہمارے جسم بھی پیدل چلنے کے لئے سے جواب دے گیا تو یہ وہ آخری مقامات کی ہم آپ کو تصویریں اور ویڈیوز دکھا رہے ہیں جہاں سے ہم نے واپسی کی تو یہاں سے ہم نے شرحان مکمل سفر نہ کر سکے تو یہاں سے ہم نے واپسی کیا پلینٹ کیا تو جو دوست آپ شرحان پر آنا چاہتے ہیں بائیک سے بھی آنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں بائیک آپ کی فٹوں نہیں تو جیسے یہ بائیک پیدل آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد بائیک میں چلا رہا تھا تھوڑی دیر بعد یہ اتر جاتے تھے چڑھائی آتی تھی تو پھر بندہ انساء آپ جب بھی ہیں مکمل ایک پلین کر کے ہیں اوپر کے مناظر ہم نے پھر دوسرے موبائلوں سے لے کر آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہماری ویڈیو چلتی رہی وہ ہماری راستے میں ہی موبائل نے ساتھ چھوڑ دیا تو ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں آگے شیئر بھی کریں ہماری ویڈیو اچھی لگیں ہمیں ضرور بتائیں اگر بری لگیں تو ہماری رہنمائی فرمائیں بہت شکریہ یہ جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ شاڑان فارسٹ کے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ